بسم اللہ الرحمن الرحیم اخدام نہیں اٹھایا جائے گا نئے آئی جی پولیس کی تقرری کے لیے سندھ حکومت سرگرم ہے اور صوبائی حکومت نے وفاق کو خط ارسال کر دیا ہے نئے پولیس سربراہ کے لیے تین پولیس افسران کے نام تجویز کر دیے گئے ہیں غلام قادر تھیبو مشتاق مہر اور کامران فضل کا نام اس خط میں شامل کیا گیا یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حدیم آہلیم آدل شیخ کی جانب سے جو کہ رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ان کی جانب سے آئی جی سندھ کلیم امام کی تبدیلی کے معاملے پر جائی ٹی بنانے کا مطالبہ کیا گیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت کی لاتھی جو ہے وہ گولی کی سرکار ہے اور سندھ حکومت کے قانون کے محافظ نہیں بلکہ دراصل پولیس کی شکل میں گھنڈے اور کرپٹ افسران انہیں چاہیے ہوتے ہیں اسی حوالے سے ہم گفتو کرنا چاہیں گے اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ صاحب اسلام علیکم حلیم بھائی آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں سر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آئی جی سندھ کی تبدیلی کے حوالے سے خط لکھا گیا ہے اور اس کے جواب میں آپ نے یہ کہا ہے کہ جی آئی ٹی بنانی چاہیے کیا کہتے ہیں سر دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میری جو جی آئی ٹی اور یہاں جو ویشن انکوائری کی بات ہے وہ میں کر رہا ہوں مجھے ڈاکٹر رزوان نے دو عظامات پہ گئے دو منسٹر کے اوپر لیکن جو آئی جی صاحب کا اشیو ہے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں صحیح گورمنٹ کا پہلے دن صحیح طریقہ کار بلکل ٹھیک نہیں ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کو اختیار ہی نہیں تھا آئی جی صاحب کو اس انداز سے میڈیا میں آکر ان کی بیشنگ کرنے کا ٹھیک ہے ہمیں پولیس کے ساتھ بڑے ایک ٹیشوز ہیں پولیس میں ریفارم کی ضرورت ہے تھانا کلچر ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے پولیس کی جاتیاں عام ہیں لیکن اس طرح سے اگر کسی فورس کے سربراہ کو ایک منسٹر صاحب کے ایمنٹ کے لسین کو لاکر اس کے بعد میڈیا کے ذریعے ان کی بیزتی کرنے کی کوشش کریں گے وہ ایک شخص کی بیزتی نہیں ہے ایک فورس کی بیزتی ہے اور اس کی فورس میں یہ ہمارے شہدہ کی خوض بھی ہے یہ کی کوئی بانی ہر قسم یہ لوگ ہر دے رہا ہوتے ہیں تو ان کا یہ طریقہ واردات راس انکومنٹ کا وہ ایسا تھا کہ اگر اس نائی جی صاحب فورا ہر جاتے آئندہ تو پولیس کو گھر کی لوگ نہیں بنا لے سہی ہیں آئندہ تو کوئی لوگ کرنے کی سوچ نہیں سکتا کوئی بھی اچھا افسر ہوتا ہے ان کو اچھا نہیں لگتا ایڈی خاجہ ان کو اچھا نہیں لگتا سناولہ باقی ان کو اچھا نہیں لگتا ان کو اچھا لگتا جو کہ اچھا افسر آج ان کو راو انوار تھا اچھا لگتے ہیں ان کو جوالی تھا اچھا لگتے ہیں ان کو اپنی پسند کے لوگ اچھے لگتے ہیں اس کے در طریقہ ٹھیک نہیں تھا اور اس کے بعد گوشتہ روز یہ ہوگا کہ سپریہ ہائی کورٹ میں انہوں نے انڈرٹیکنگ جی دی کہ ہم کسی قسم کی ہم نہ ہٹانے کی کوشش کریں گے نہ کچھ کریں گے فیڈل گورنمنٹ کا چونکہ یہ منڈیٹ ہے یہ فیڈل گورنمنٹ وہاں سے ڈیسائیڈ کرے گی اور اس کے بعد تین نام بھیجے گی لیکن انہوں نے اس کو خود ہی انہوں نے کل نسلیٹ کیا کورٹ کو اور آن سمجھے کہ انہوں نے عدالت کے اس فیصلے کی خلافر بھی کرتے ہوئے اور فسطی فنیسٹر صاحب نے فرانیسٹر صاحب کو خط لکھا اور سیکچی سرویس نے اسٹیبلشمنٹ بھی ان کو خط لکھا جس تمام وہ امیہ اقدامات ہیں جو کہ پولیس کو اپنے رکمان اپنے غلام بنانے کی کوشش ہے پولیس کو اپنے اشاروں پر نچانے کی کوشش ہے اور اگر پولیس کے خلاف اجلی شکایات آپ نے چاچی بنائی رہی ہے کہ کیا دیگر سب ٹھیک ہے سب اچھائی کی رپورٹ ہے کیا صحیحت میں سب ٹھیک ہے تعلیم میں سب ٹھیک ہے کچھ دولاک لوگوں گھاٹ لیا کیا سب ٹھیک ہے پھر میں ہزاروں بچے مرگے سب ٹھیک ہے شہر کراکی حدراباد اگر پولیس کے خلاف ایکشن لیا گیا جو صرف آئی گی پولیس کے خلاف ایکشن لیا گیا ہم سمجھ سکتے ہیں آج جو پیٹر سدیگی صاحب نے ملک چرمانے کیا ہے کہ یہ سب ٹھیک سمداد سمجھ ہو سکتا جیسے دیا جانے کی کوشش ہو رہی ہے حلیم صاحب آپ سے جانا چاہوں گا کہ پنجاب میں ایک ڈی پیو کا تبادلہ کیا گیا تھا جو کہ کلیم امام صاحب کے ہاتھوں ہی ہوا تھا جو وزیراعالہ پنجاب ہیں اسمان بزدار ان کی ہدایت پر جس پہ سبریم کورٹ نے سوپورٹو نوٹس لیا تھا سر وہ تبادلے ٹھیک تھے پنجاب میں تواتر کے ساتھ پانچ آئی جی تبدیل ہو جاتے ہیں وہ تبادلے ٹھیک ہیں لیکن اگر سندھ حکومت کوئی مطالبہ کر رہے ہیں تو وہ غیر قانونی ہیں دیکھئے پنجاب نے قانونی طریقے سے فیڈلزامن سے کنسلٹیشن کر کے تبدیل کر لیے لیکن انہوں نے چارڈ شیٹ میڈیا پر تمہیں دے کر آئے نا جی ان کو بھی اگر تبدیل ہی چاہتے تھے لکھتے خطر کتابت کرتے انہوں نے اس چارڈ شیٹ کو میڈیا پر لائے اور میڈیا کے ذریعے ایک فورس کو گندہ کرنے کی کوشش کی ایک پولیس کے کمانڈر کو گندہ کرنے کی کوشش کی پنجاب نے کہیں ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے پریس نالفرس کی ہو پی آئی جی صاحب ایسے ہیں یہ یہ نہیں کیا انہوں نے یہ نہیں کیا مطلب یہ غلط طریقہ کا طریقہ باردات ان کا اچھا نہیں تھا اگر اس کو کانونی طریقہ سر آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ چارڈ شیٹ لائی گئی پریس کانفرنس کی گئی سر حسن اتفاق یہ ہے کہ جس دن جس وقت یہ چارڈ شیٹ بتائی جا رہی تھی اسی وقت ایک ایسی سیکریٹ اور کانفیڈنشل ریپورٹ جو ایس ایس پی شکارپو ڈاکٹر ازوان نے لکھی تھی وہ میڈیا پہ آ جاتی ہے اس سے پہلے کہ وہ ڈی آئی جی کے پاس پہنچتی اور اس چارڈ شیٹ میں بھی سر الزام یہی ہے کہ ڈاکٹر کلیب امام جو ہیں وہ تمام چیزیں اس سے پہلے کہ اس پہ کاروائی ہو وہ تمام چیزیں میڈیا میں باقاعدہ لیک کی جاتی ہیں تو سر یہ تو یک طرفہ کاروائی تو نہیں ہے نا یہ تو دونوں طرف سے چیزیں چل رہی نا کتنی کانفیڈنشل بیس پیچ کی ریپورٹ ابھی ڈی آئی جی تک پہنچی نہیں کہ میڈیا میں اسی وقت جس وقت پریس کانفرنس کی جا رہی تھی تمام میڈیا ہاؤسز سے یہ سکرین پر یہ ریپورٹ دکھائی جا رہی تھی سر یہ بتائیے کیا یہ بیس پوئی کی ریپورٹ بیس منٹ کے اندر بن سکتی ہے یہ ریپورٹ لازم بات ہے ہفتہ دس دن سے اس کے کام ہو رہا ہوں میں ریپورٹ بننے کی بات نہیں کر رہا میں ریپورٹ کی میڈیا پہ آنے کی بات کر رہا ہوں سر ایک کانفیڈنشل ریپورٹ جو ایک ایس ایس پی اتنی کانفیڈنشل ریپورٹ ہے جس پہ ایکشن لیا جانا ہو ایک ایس ایس پی ڈی آئی جی کو بھیج رہا ہے لیکن وہ ڈی آئی جی کے آفس میں پہنچنے سے پہلے اس کی پی ڈی ایف کوپی جو یہ بھی نہیں کہ کسی میڈیا والے نے اس کی کوئی موبائل سے ویڈیو بنا لی ہو اوریجنل پی ڈی ایف سیوڈ کوپی جو ایک ریپورٹ بنانے والا خود پی ڈی ایف میں سیوڈ کرتا ہے وہ میڈیا میں بقاعدہ ریلیس کی گئی سر دیکھیں بات یہ ہے کہ جب اس قسم کی چیزیں اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کی کاموں میں جب معاملات اتنے خراب ہو جائیں تو پھر یہ اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں سب چیزوں کی تحقیقات ہونی چاہیئے لیکن بات یہ ہے جس انداز سے انہوں نے اس معاملے کو تیک اپ کیا اس انداز سے تین لوگوں کے نام دے دیئے ایک کو نہیں دینے تھے ہم سمجھ سکتے ہیں دیکھیں میں ڈاکسہ میں آپ جات کروں ہر صوبے کا اپنا پلس آرڈر اٹھارہ ترمین کے بعد دماغ صوبے اپنا اپنا ہم نے سندس امیلے ہم نے تو اس کی مخالف کیا تھی پھر اس کی ماہ پہلے ہی پلس ایک دوہزار انیس بنایا ہے اس کے اندر لکھا ہے آئی جی کے تین سال ہے اس کے اندر لکھا ہے کہ آئی جی کو تبدیل کرنے ہوگا تو اس کے اوپر پر ایک کنسلٹیشن ہوگی اگر کمپیلنگ فیزر دوں مطلب اپنے بنائے وے قانون کو تو اس کا پاس پک لیں اپنے بنائے وے قانون کو تو فارس پک لیں اگر کو جو رہا دیکھ لیں وہاں اختیار ہے تو جیس کا صور اختیار ہے وہ تبیلے میں پاس چکے ہوئے یہ ہے کہ تین سال کا ٹینور ہے اس انداز سے اس کو تینور سے کنسل کیا جائے جا اب تین سال بھی جائے گی کوئی دیکھنا آپ سیلیکٹ ہوگا اور اس کے بعد 1993 کے ایک ایگریمنٹ یہ ہے اس کے اندر بھی کچھ چیزیں تے ہیں افسران کے حوالے سے دیکھیں کانون کو آئین کو رول کو ایکٹ کو کیا سے اخلاقیات کو بھی مدن نظر رکھنا پڑتا ہے یہ کیا ہوگیا پنجاب میں ہوگا یہاں بھی ہوگیا پنجاب میں ہوگیا وہاں بھی ہوگیا پنجاب میں ہوگیا چیزیں کی شرافت ہے نہیں سر فرق ہے منجاب اور سندھ میں بہت بڑا سر منجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے وفاق بھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو اس لیے دراصل پنجاب حکومت جو چاہتی ہے وہی وفاقی حکومت کی منشاہ ہوتی ہے تو آپس میں کوئی محاذر آئی نہیں ہے سر ماضی میں جب بھی پاکستان میں ایسا ہوا ہے کہ کسی صوبے میں ایسی حکومت ہوئی ہے کہ اس صوبائی حکومت کی جو سیاسی جماعت ہو اس کی اگر حکومت وفاق میں نہ ہو تو پھر تو سر یہ تمام محاذر آئیاں ہم ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں سر سلمان تاثیر صاحب کے زمانے میں نواز شریف کے اس میں آپ کو یاد ہوگا پنجاب میں بھی بڑی محاذر آئی ہوتی تھی سر اس کا پیک تھا جب اپڈیون پارٹی نے پنجاب میں جورنر آج لگایا تھا جی جی بالکل وہ کسی نے کیا تھا وہ اسی ماشاءاللہ جہرے خبرانوں نے کیا تھا کسی اور نے نہیں کیا تھا اور وہ ہمیں دیکھا کہ وہ اختلافات کا تیک تھا اور انہوں نے ایک صوبائی حکومت گورنر آج لگا دیا تھا اس وقت کہاں گئے تھے یہ لوگ آج دیکھیں کسی کی صورت میں میں نہیں سمجھ سکتا کہ ایک منسٹر ساتھ وہ خود منظر الزامات کے اندر گھرے ہوئے ہوں اور وہ آ کر ایک آئی بیس آپ کو لاکر دیکھیں ہم نہیں سمجھتے آپ کو پتہ میرے دالوں کا پولیس سے کوئی پیچھے نہیں رہے ہیں آپ کے ہی رپورٹ ہوتا رہے تھے اکثر میں پولیس کے ایشیوز پہ گراؤنڈ کے پر جا کے میں بات کرتا ہوں لیکن جب کسی ادارے کو کسی ڈپارٹمنٹ کو کسی کو بھی اگر اس کو اوورال گنہ کرنا چاہیں اور میسیج دینا چاہیں کہ آج کے بعد جو آئے وہ ہمارے سامنے دوزانوں کھڑا ہو جائے وہ ہمارا درباری ہو وہ ہمارے ہاری ہو وہ ہمارا ملام ہو پھر دیکھیں پھر چل گیا پھر تو یہ ہی ہوگا آج آپ کو پتہ میں ایک بیل کرا کر آیا ہوں مجھ پر کیس کیا ہے حلیم آل شیئر کراچی سے گئے ایک کھیلے والے کو اغواز دیا عمر کور جا کے ایک اغواز کے پتہ نہیں مارا پیتا کیا 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 نہیں کیا کار سرکار مداخلہ کہ آج میں نے ہائی کور سے بیل کرا ہی ہے آج یہاں پولیس ممل یہ مجھ پہ کیا کی مخالفی نہیں this is political victimization کہ میں ان کی خلاب بولتا ہوں میں ان کی خلاب بات کرتا ہوں مطلب اس سے پڑی کہ میں جاؤں گا کھیلے والے کو اغواز کرنے کے لئے میں اوورکورٹ جاؤں گا سر سندھ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ اگر آئی جی سندھ ڈاکٹر کلیم امام رہتے ہیں تو بہت جلد یہ مطلب انہیں شک بھی ہے اور قیاس ہے کہ ہو سکتا ہے کسی بھی مجرم کو کھڑا کر کے یہ کیلوادی آجائے کہ اس کے تعلقات ہیں وزیرا اللہ سندھ سید مراد علی شاہ سے یا کوئی F.I.R. کارٹ دی جائے یوسف صاف الفاظ میں کہا گیا سندھ حکومت کی جانب سے کہ ہمیں یہ خدشہ ہے یہ تھیلے والوں سے کہ آئی جی صاحب نے کھڑا کیا تھا تھیلے والے کو یوسف تھیلے والے کو میں نہیں کہا تھا کہ اس نے سجدو کہا ٹھیک کہا لیکن بات یہ ہے کہ یوسف تھیلے والے نے جو بھی کہا اس کا آئی جی صاحب سے کیا بات تھا پھر اس کا مطلب ہے میں نیچے جگنا بتوئی تو کہہ رہا ہوں آپ سے ڈاکٹر صاحب کہ پھر تو اگر مہا کتے کی ویکشین نہیں مل رہی تو پھر منسٹر ہیلتھ کو استیفہ دینا چاہیے اگر ایس کنٹرول نہیں ہو رہی تو منسٹر ہیلتھ یا سندھ کی ہیلتھ کنٹرول نہیں ہو رہے تو اس پر ذمہ داری ہر دپارٹمنٹ کے کسی سنگ میں دوائیاں نہیں مل رہی ہیں ہر پتالہ اینائی سی ایس کے اندر وہ آگ لگ جاتی ہے وہاں ڈاکٹر موجود نہیں ہوتا کیا کسی کو ہٹایا گیا یا کسی کو اس کے سربراہ کو کسی ہیلتھ دپارٹمنٹ کو ہٹایا گیا کیا وہاں اینائی سی ایس دیگر آگ لگ جاتی ہے کیا کسی کو ہٹایا گیا مجھے صرف پولیس میں کہاں کی سیاست ہے کہاں کی جووننس ہے مجھے بتائیے نا اس بات اچھا حلیمان الشیخ صاحب یہ بھی آپ سے جاننا چاہیں گے کہ آٹے کا جو بہران اس وقت سندھ میں ہے سر کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے مطلب افاقی حکومت اس کی ذمہ دار ہے وقت کے اوپر جو ہے وہ ٹرانسپورٹرز کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے گئے سٹرائک لمبی ہوتی چلی گئی یہ وجہ ہے یا کوئی اور مورکات ہیں سندھ حکومت کی جانب سے کوئی مس پانیجمنٹ ہوئی ہے دیکھئے پوری بھی پوری سندھ حکومت اس کی ذمہ دار اس لیے ہے کہ سندھ حکومت نے اس سال پرکیورمنٹ نہیں کی گندوں کی اس سال خریداری انہوں نے نہیں کی اور اس سال اکٹوبر میں پرائم نیسٹر سیکریٹریٹ میں میٹنگ ہوئی تھی جس میں سندھ حکومت نے کہا تھا کہ ہمارے پاس آس لاکھ سندھ گندوں کا ہمارے پاس زخیرہ موجود ہے جس کے اوپر فینجمنٹ نے کہا تھا کہ چار لاکھ ٹین آپ ہم سے لے لی جائے ہوا یہ کہ جب شورٹیز ہونی شروع ہوئی تو چیک کیا گیا سرائی گندوں کی جانب سے کہ انہوں نے چار لاکھ ٹین ہماری والی پاسکو سے تو اٹھائی یا نہیں ہے اور آٹھ لاکھ ٹین کہا گئی تو پتا چلا ہے کہ انہوں نے ہماری چار لاکھ ٹین جو پاسکو سے ملنے تھی اس چار لاکھ ٹین میں سے بھی صرف انہوں نے ایک لاکھ ٹین جانبوں اٹھائی تین لاکھ ٹین گوداموں پڑی رہی اور یہ اکٹوبر میں ڈیسیئن ہو گیا تھا انہارتال تو جنوری میں آکے ہوئی ہے دوسری بات جو ان کی اپنی آٹھ لاکھ ٹین تھی اس میں سے چار لاکھ ٹین ان کے کرپچوے کھا گئے ان کی کرپشن کی نظر ہو گیا ان میں چلا گیا مدب جو اور میں لوگوں کو بیش دیا گیا جس میں سے اس کرپشن پہ آٹھ ارب سارے آٹھ ارب روپے نیب نے ریکاور کر آگے دی اور دین ارب کی انہوں نے گندوں ریکاور کر آگے دی اس کا مطلب ہے کہ دس ارب روپے ان کے چوہے کھا گئے آٹھ لاکھ ٹین میں سے چار لاکھ ٹین گندوں میں ان کی گوم ہو گئی جس جو شورٹیج آج اگر امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے وہ چار لاکھ ٹین گندوں میں امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے جو ان کے چوہے کھا گئے جو ان کی کرپشن کی نظر ہو گیا جو انہوں نے بیچ دی لانڈی گودام سے بیچ دی دادو گودام سے بیچ دی سکھل گودام سے بیچ دی لارکانہ گودام سے بیچ دی ذرم تو انہوں نے خود کیا ہے آج میں ایک شو میں تھا اسماعیل راو صاحب فرما رہے تھے یہ لارکانہ کے گودام میں تو تین لاکھ پڑی ہے بھائی ہے باباک کراچی کو آپ نے کیوں نہیں دیا یہ مس منیجمنٹ نہیں ہے یہ پلین کرپشن ہے کہ سستی گندوں کے زمانے میں اٹھا اب ہم نے جب گندوں بھم نہیں ہی ہو تو دیکھ دو سستی زمانے میں خرید کے اس کو بھر دو اور آپ کو پتہ ہے جسی سندھ کے اندر مٹی کی بھوریاں مٹی میں بھری کی بھوریاں ملی ہیں یہ سارا کچھ تو ہوئے نا اس سارے معاملے کی ذمہ دار اور پورے جو لکیٹ میں لیا یہ سندھ کی رہ جاتے اب وہاں سے بھی جاتا سارا پنجاب اور کے پی کے جو بھران ہیں وہ تو سندھ سے بھی کئی زیادہ شدید ہے سار وہاں کیا وجہ ہے سندھ حکومت کا عمل دخل نہیں نہیں آپ کا وہاں پہ تو نہیں ہے وہ بھران پیدا کرنے کی کوشش کی گیا الحمدلہ کنٹرول ہو چکا وہ ایک بھامہ تھا آپ کو پتہ ہے بڑی بڑی مافیاز پیچھے لگا لیکن وہاں کنٹرول ہو چکا ہے جاب اور کے پی کے پی میں کیا بات ہے سندھ میں شارٹج ہوئی کے پی میں دو دن کے لیے کندم روٹی گئی تھی کہ سندھ میں پھیجی جائے وہاں دو دن کے تین دن کے لیے کے پی میں پروبلم آئے تھا وہ ریزول ہو گیا لیکن سارا کیا درہ سندھ حکومت کے جس کی جائزے پورا ملک جل گیا اس میں کندم کی سپلائز کی سپلائز وہ افغانستان کے ازام لگاتے ہیں جولائی دو دو دار انیس میں افغانستان گندم سپلائی تھی بین لگ چکا ہے ہماری پاکنس کی جانب سے اور قرآنہ جو افغانستان میں توفہ دیا گیا تھا وہ شاید خاکان اباسی صاحب کے اگریمنٹ تھا ہم تو پتا ہے ممالک کے درمیان اگریمنٹ ہوتے ہیں اس کو اونگ کرنا پڑتا ہوں اس کو ہم بسون نہیں کر سکتے ہیں وہ ممالک کے ہوتے ہیں بہت سے بزیادم انہوں نے کیا اس میں میں دینا پڑی گئے ہیں دن زیادہ ریالیٹی دن زیادہ سکتا ہے بہت شکریہ حلیم عدل شیخ صاحب رہنما پاکستان دیاری کے انصاف ہماری ساتھ آن لائن موجود ہے ناظرین یہاں ایک چھوٹا سبق فالینا چاہیں گے وفر کے بعد دوبارہ آپ کی حلمت میں حضور ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہے یہ پروگرام خبر کی خبر پاکستان دنز پارڈی کے چیئرمن بلاول بھٹو ذرداری کہتے ہیں حکومت عوام کے لیے عذاب بن گئی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ گندم بیچنے والے ملک کو گندم خریدنے والا ملک بنا دیں گے ساتھی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت کا ہر فیصلہ عوام کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے جس طرح حکومت چل رہی ہے ایسا لگتا ہے ایک نہیں دو پاکستان ہے ناظرین آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ آج چیئرمن پیبلز پارٹی بلاول بھٹو ذرداری نے دھابی جی پمپنگ کامپلیکس کا افتتاہ کر دیا اور وہ کہتے ہیں کہ نون لیک اور پی ٹی آئی کی معاشی پالیسی میں زیادہ فرق نہیں یعنی چاہے نون لیک کی معاشی پالیسی تھی یا جو پاکستان تحریک انصاف کی معاشی پالیسی ہے وہ ایک دوسرے سے بہت مماسکت رکھتی ہے اور سندھ حکومت کی پہلی ترجی جو ہے وہ پانی کے مسائل کو حل کرنا ہے آپ بھی بتاتے چلیں کہ یہ بھی ان کا کہنا تھا کہ جو ہنڈرڈ ایم جی ٹی پانی ہے اس کی لائنز میں بہت لوسز آتے ہیں یعنی کچھ پمپنگ کا فقدان اور پھر جو لائن لوسز ہوتے ہیں ان کی وجہ سے بھی کراچی کو پانی کم سپلائی کیا جاتا ہے مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ہم کینال کی بہتری سے کراچی کے ظلہ وسطی میں پانی کی کمی کو دور کیا جائے گا شہر میں پانی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آرون ٹرانسپورٹ پروجیکٹ کی تکمیل سے حکومت کی اولین ترجی ہے ہم ناظرین دیکھنا یہ ہوگا کہ جو منصوبے وفاقی حکومت کی شراکت سے مکمل کیے جا رہے ہیں جس طرح کے ماس ٹرانسپورٹ کے جو منصوبے ہیں اور جس میں پہلے یہ کہا گیا تھا کہ فیبری کے پہلے ہفتے میں یہ منصوبے یا ان سے متصل جو بریجز ہیں وہ کھول دیا جائیں گے لیکن اب بھی ان پہ تعمیراتی کام جاری ہے اور ساتھی ساتھ جو بسیں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا ان کے اب تک ٹینڈرز بھی نہیں کیے گئے ہیں یعنی یہ جو بسیں جو کہ وفاقی حکومت نے فرام کرنا ہے یہ ابھی تک اس کے لیے کوئی جو واضح طور پر ٹینڈرز دیا جاتا ہے اس کے بعد کوٹیشنز لے کے اس کی خریداری کی جاتی ہے وہ بھی نہیں کی گئی ہے دوسری جانب کے فور کا جو منصوبہ ہے جس سے کہ کراچی کی پانی کی ضروریات کو پورا کیا جانا ہے وہ بھی لیتولال کا شکار ہے وہ منصوبہ جو کہ پچیس ارب روپے سے شروع ہوا تھا آج سو روپے سے زیادہ تجاوز کر چکا ہے یہ نہیں اب یہ منصوبہ جو ہے وہ کب اس کا آغاز کیا جائے گا کس طرح اس کی تکمیل ہوگی اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا کیونکہ اس منصوبے کے لیے جو ابتدائی طور پہ زمین جو سیلٹ کرنی تھی یا ایکوائر کرنی تھی حکومت کی جانب سے ابھی وہ بھی نہیں کی گئی ہے اور اس کی جو پہلی فیزیبلیٹی بنائی تھی اس میں اتنی چیزیں رکھی نہیں گئی تھی کہ پانی کا یہ کی فور کا منصوبہ جو ہے وہ پائے تکمیل ہوتا ہے یعنی پاور جنریشن لائنز کا اس میں جو پمپنگ اسٹیشنز لگتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کی فیزیبلیٹی میں شامل ان چیزوں کو نہیں کیا گیا تھا بہران ناظرین اب یہاں بات کرنا چاہیں گے صوبائی وزیر اسماعیل رہو صاحب سے اور ان سے ایک تو آٹے کے اور گندم کے بہران کے حوالے سے بھی بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ جو پانی کی کمی اور ان تمام چیزوں پہ بھی ان سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم اسماعیل رہو صاحب آپ کو شاملیت کہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ سے ہی جانا چاہیں گے کہ گندم یا آٹے کا یہ جو بہران اس وقت سندھ میں ہے یا اس وقت جس طرح آٹا مہنگا ہوتا جا رہا ہے اب آٹے کو درامت یعنی گندم درامت کرنے کی بات کی جا رہی ہے سر کیا کہتے ہیں وفاقی حکومت کا یا پی ٹی آئی کے رہنواؤں کا یہ کہنا ہے کہ اس کی مکمل ذمہ داری جو ہے سندھ حکومت پر آئید ہوتی ہے آپ کیا کہتے ہیں سر دیکھیں ڈاکٹر صاحب اگر یہ مسئلہ معاملہ اور شوق پکٹ سندھ کے اندر ہوتا اور سندھ کی حدود کے اندر ہوتا اور باقی پاکستان کے تمام علاقوں میں آٹا بیس رویے کلو پہ ٹیس پہ کلو آٹا مل رہا ہوتا نہ یہ بہران کی عطیقے میں ہوتا نہ پنجاب میں ہوتا نہ بلوشتان میں ہوتا تو لیکن کچھ نہ کچھ زور اس بات میں وزن ہوتا لیکن آپ کو پتا ہے سب کو پتا ہے کہ یہ ایک ملکی بہران ہے پورے پاکستان کے اندر بہران ہے اور یہ بہران آیا ایسی وجہ سے جو ہم پہلے ہی چھکتے رہتے تھے چلاتے رہتے تھے ہم کہتے رہتے تھے موجودہ حکومت کی جو پالیشیاں ہیں وہ پالیشیاں اتنی خطرناک ہیں جو عوام دشمن ہیں ملک دشمن ہیں اور یہ موجودہ حکومت جب ہم جو کہتے تھے شروع میں جب چیرمن صاحب نے جو بات کی تھی جرمن بلال بھٹوزردائی صاحب نے کہ یہ سیلیکٹڈ گورنمنٹ ہے تو اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ الیکٹڈ نہیں ہے سیلیکٹڈ ہے الیکٹڈ جو ہوتے ہیں وہ عوام کو جواب دا ہوتے ہیں عوام کے لیے رسپانسیبل ہوتے ہیں وہ عوامی پالیشیاں بناتے ہیں ٹھیک ہے کوتایاں کمیاں خرابیاں ایشوز معاملات مسائل ضرور حکومتوں کو درپشہ سے ہیں کچھ ان کنٹرول ہوتے ہیں کچھ بیاندہ کنٹرول ہوتے ہیں لیکن انہوں نے شروعات میں ہی وہ پالیشیاں بنائیں جو ہمیں انداز آتا ہے کہ یہ کیا ہوگا اب دیکھیں سن کے اندر ایشو ہے ہم نے کبھی اس کو انکار نہیں کیا کہ سن کے اندر ایشو نہیں ہے اور جو جس کی بھی بنیادی طور پر وجہ جو بنی وہ یہ ہے جو گرس ٹرانگ پورٹ کا ایشو آ گیا ہمیں ہمیں ہمارے پاس اکتوبر میں بلکل سات آت لاکھ تن بلکل آویلیبل تھی گندم لیکن اب ظاہرہ تین چار مہنے کے بعد اس وقت بھی ہمارے پاس لارکانہ اور سکھر کے گوڑا اس میں جو ہماری اپنی پروکیورمیٹ تھی وہ موجود ہے لیکن جہاں یہ اب اس وقت جو معاملہ چل رہے اور اب یہ میں نے سنا کہیں کہ جی یہ کہا گیا کہ جی جی اکتوبر میں بھئی ایمو یو جو میمورنڈم سائن ہوا ہے ہمارا پاسکو کے ساتھ وہ ہی میڈ دسمر میں ہوا ہے ہم نے جا کے سائن کیا اور ہمارے چار لاکھ ٹن کا شروع ہوا جس میں ہم نے ایک لاکھ ٹن منگا لی باقی تین لاکھ ٹن باقی ہمیں منگا لی تھی تو اب ہم تین لاکھ ٹن اس کی وجہ سے اس میں اچانا گوڈس ٹرانسپورٹر وہ بھی ہماری وجہ سے تو نہیں وہ بھی سندگی ستے پہ کوئی سٹرائک نہیں تھی وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ ملکی ستے پہ ٹرانسپورٹیشن کا جو ایشو آیا تھا وہ بھی ان کی پالیسیز کی وجہ سے جو معاملات آ رہے ہیں ایشوز آ رہے ہیں ان کی وجہ سے یہ ہرطال ہوئی جس کی وجہ سے ہماری رست متاثر ہوئی اور جو کراچی اور ہیڈراباد ویزن میں ہم ان کو فیڈ کر رہے تھے ہم نے ہماری جو اسٹیڈی جی تھی وہ یہی تھی کہ جو پنجاب سے پاسکو سے ہم لے آئیں گے بلوستان اور پنجاب سے وہ ہم فیڈ کریں گے کراچی دیویزن اور ہیڈراباد ویزن کو جو ہمارے پاس اسٹارد موجود تھا تھوڑا اس میں سے ہم فیڈ کریں گے سکھر دیویزن ہیڈراباد سکھر نواب شاہ میرپرخات اور رارکانہ دیویزن تو لیکن یہ دسربنٹس آ گیا اس وجہ سے یہ سارا ایشو پیدا ہو گیا اور یہ کہنا یا تو ماشاءاللہ اگر یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی اپوزشن میں بیٹھئے سندھ تک محدود ہے سندھ میں بھی اس کو حکمت کرنے نہیں دی جا رہی ہے حکمت کیسے کرنے دی جا رہی ہے وہ آپ کو پتا ہے کیا ایشوز کیریٹ کیا جا رہے ہیں کیا معاملات کیا جا رہے ہیں ہمیں اتنے طاقتور ہو گئے ہیں تو پھر آپ کچھ بھی نہیں اگر ہم اس وقت اتنے پوزشن میں ہیں اتنے معاملات پیدا کر رہے ہیں پنجاب میں آپ کی حکمت فیڈل میں آپ کی حکمت کے پی کے میں آپ کی حکمت بلوستان میں آپ کی حکمت پاکستان پیپلز پارٹی اتنی طاقتور پارٹی ہے تو پھر تو آپ کو حکمت نہیں کرنی جائے پھر تو آپ کو گھر بیٹھنا چاہیے آپ کو چلے جانا چاہیے تو اب اس وقت دیکھیں عجیب صورتال انہوں نے یہ پیدا کر دیئے کہ کچھ مہینے پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اتنی وافر مقدار میں گندم موجود ہے جب ایسپورٹ کر رہے تھے کتنی سائیس بار لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کیوں ایسپورٹ کر رہے ہیں جب ملک میں گندم کا بہران ہے یا کم ہے یا کیا ہے تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بہت گندم ہے وافر مقدار میں موجود ہے ہمارے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایمپورٹ کر رہے ہیں جو ٹالیس لاکھ جو بتا رہے تھے وہ پتہ نہیں کہاں میں سن رہا تھا کہیں آج کہیں کوئی کہہ رہا تھا کہ جی یہ جو سندھ میں ایشو آیا ہے کہ وہ جو سات لاکھ آٹھ لاکھ تنسی وہ کوئی چو ایک آگئے ہیں کیا کہوں گے ہیں ارے بھائی سات لاکھ تنسی تو چار مہینے اس کو گزر گئے اس میں سے اس وقت بھی تین لاکھ پیٹیس آزار تن ہمارے پاس موجود ہے سکھر اور دارکانہ کے گو ڈاؤنز میں ستر آزار تنس ساتھ ستر آزار تنس کا ایشو ضرور آیا ہے جو ہے اس کی انویسٹریشن ہم نے خود کیے ٹیٹکات ہم نے خود کیے اف آئرز ہم نے کٹی ہیں ہنٹی کرپسہ نے کیا ہے ہم نے اف آئرز ریجسٹر کی ہیں کیسز ریجسٹر کی ہیں اس پہ جو ذمہوار افسر ہیں ان کو ہم نے مہتل کیا ہے ان ظاہری کیسز چند رہیں لیکن اگر آپ یوں کہہ رہے ہیں سات ستر آزار کا ایشو ہے تو پری اکتالیس لاکھ ٹن یہ کہاں نہیں جو کل ہم کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اکتالیس لاکھ ٹن موجود ہے ہمارے پاس مجدار میں زخائر موجود ہیں ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہم اتنے موجود ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں اور ممالک کو بیج رہے ہیں مدد کر رہے ہیں بیچ رہے ہیں پیسے کمارے ہیں جو بھی کیا کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس کوئی فقط نہیں آج وہ کہہ رہے ہیں ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو بھائی یہ کون سا ہاتھی کھا گیا یہ چوہے تو نہیں کھائیں گے اکتالیس لاکھ ٹن چوہوں سے تو کھائی نہیں جائے گی یہ پھر ہاتھی کھا گیا تو انہاچوں کا نام تو بتائیں یہ کون سے ہاتھی ہیں جو اتنے اکتالیس لاکھ ٹن حضم کر کے ایک دم کرتی ہیں لاکھ ٹن جو ہمیں امپورٹ کرنی پر رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ پھر یہ اس بہران کا یہاں مسئلہ نہیں ہے کیا فقط آٹے کا بہران ہے جندم کا بہران ہے اب چینی کی قیمت بڑھ گئی پچھلے کچھ عرصے میں یہ تھا تماثر کا قیمتوں کا بہران سب تو یہ پاکستان کو اس حکومت نے ان کی پالیچوں نے پاکستان کے بجائے اب انہیں بہرستان بنا دیا ہے بہران پہ بہران ہے بہرانستان بنا دیا ہے اور ان کی پالیچیں اگر رہیں تو یہ یہی نہیں آگے اور کئی مندلہ پہ رہیں اب مندلہ رہیں سر پہ پاکستان کی عوام پہ یہ جو مہنگائی کا سونامی لے آئے اس کی وجہ سے کئی اور بہران ہیں جو سر پہ مندلہ رہیں ایک ختم ہوگا دوسرا سر اٹھائے گا دوسرا ختم ہوگا تیسرا پیدا ہو جائے گا تو جب تک یہ حکومت موجود ہے اس کی جو عوام دشمن پالیچیاں ہیں ملک دشمن پالیچیاں ہیں اور یہ عوام تو جواب دا نہیں ہے یہ جواب دا ہیں جو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ جی یہ آئے ہیں جیسے ٹھیکے پہ کوئی لیس پہ ملک لے کے آ جاتا ہے روٹ مار کر کے چلا جاتا ہے تو یہ تو وہ طریقہ ہے ان کا ایٹیٹوٹ ہوئے اپروچ ہی ہوئے آجا سر آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ کیا کوئی ایسا ایشو ہوا تھا جس کی وجہ سے نیاب انکوائری بھی چلی ہے اور کوئی ایک ارب روپے کی گندم جو ہے وہ برامت کی گئی اور یہ تمام چیزیں سر اس میں کوئی صداقت ہے جس کی وجہ سے جہاں تک نیاب کا تعلق ہے اب نیاب کا آپ کو سب کو پتا ہے ہر ایک جانتا ہے نیاب ایک انسٹرومنٹ ہے ریموٹ کنٹرول پہ وہ اسلامباد سے جو بیٹھیں کرتا جاتا ہیں وہ چلا تھی تو نیاب نے تو پتہ نہیں کہاں کہاں سے اکاؤنٹ کھوڑ ڈالے پتہ نہیں کیا کیا تین بتا گئے کیا چیزیں بتائی گئیں کئی کہانیاں اسٹوری جو تلسماتی میرے خیال میں کہ لوگ وہ جو یونانی میسے اسٹوریز تھی وہ بھی بھول گئے اتنی اسٹوریز بتا گئی کہ تلسماتی اسٹوریز پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے عوام کو بتایا کہ یہ بھی یہ اربوں کھربوں بلینز آف ڈالر کے کسے بتا جئے کہ یہ کرپشن ہو یہ لیکن کیس ابھی تک کچھ نہیں ہے یہ نئے بھی ان کے حکم پہ کیس بنا لیتی ہے ریفرنس بنا لیتی ہے مقدمہ بنا لیتی ہے لوگوں کو گرفتار بھی کر لیتی ہے لوگوں کو جیل میں بھی ڈال لیتی ہے اندر کنسائنمنٹ میں بھی رکھ لیتی ہے لیکن پروف کرنے ہی آپ پاتی کچھ اگر نیب نہیں نیب تو بھئی آپ کے ہاتھ میں آپ لے ہیں کہا یہ جارہ ہے کہ اسی وجہ سے اس سال پروکیورمنٹ نہیں کی گئی ہے اس سن حکومت کی جانب سے کیا یہ بات درست ہے ڈاکٹر صاحب پروکیورمنٹ کا جب ایشو ہے تو میں اس پہ آپ کو گزارش کرتا ہوں کہ یہی لوگ تھے جب ہم پروکیور کرتے تھے وہ یہ کہتے تھے کہ جی یہ ایک کرپشن کا ہچار ہے پروکیورمنٹ جی فارمر کو جو نچلے درجے کا فارمر ہے عام فارمر ہے اس کو فائدہ نہیں پوتا پہنچتا کچھ نہیں ہوتا بردانہ فلانوں کو جاتا ہے بردانہ فلانوں کو جاتا ہے دو ریزنٹ تھے ایک تو یہ تھا دوسرا اہم جو ریزنٹ تھا جس کی وجہ سے ہم نے پروکیورمنٹ نہیں کی وہ یہ وجہ تھی کہ ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے انہوں نے یہ ہی نہیں برنہ آج تک کتنے عرصے سے یہ پروکیورمنٹ ہوتی نہیں کبھی اس میں تک خلل نہیں پڑا بلا کسی خلل کے بلا کسی رکاوٹ کے ہر سال سندھ گورنمنٹ ایک ٹارگیٹ تیہ کرتی تھی اور پروکیور کرتی تھی برنہ سندھ گورنمنٹ نہیں تو تھی جس نے دوہزار نو کے اندر چار سو سے جا کے سارے نو سور سے جندم کا ریٹ کیا تھا کاشکاروں کو گروٹس کو پارمر کو فائدہ دینے کے لیے اور ہم نے پروکیور کی تھی ہم سال بھی کرنا چاہتے گزشتہ سال بھی کرنا چاہتے لیکن ہمیں ایک سو پچاس ارب روپیے سے زائدہ ہمیں جو این ایفٹی ایوارڈ کے تحت ہمارے پیسے بنتے تھے وہ نہ دیئے گے این ایفٹی ایوارڈ انہوں نے نہیں دیا ابھی تک پھر انہوں نے کٹوٹی کر کے ہمیں بتایا کہ اب یہ ایشویں اب یہ ہم دیں گے ہمیں وہ بھی نہیں دیئے گے آپ کو پتا ہے کہ یہ ہمیں اس وقت بھی ریلیزز جو ہو رہی ہے اس میں ہمارا پرنشن کا جو سیلری بلے ہو پورا نہیں ہو رہا ہے آپ اندازہ اس وقت سے لگا سکتے ہیں سندھ گورنمنٹ کی پوزیشن کا کہ ہم نے نہیں اسکیم تو دوہزار اٹھارہ انیس میں کوئی نہیں لی لیکن ہم نے کوئی آنگوئنگ جو ہماری اسکیم کی اس کے بھی ہم دو کوارٹر ریزلیج نہیں کر پائے وقت دو دے پائے تو اس سرطان میں ہم کیا پروکیورمنٹ کیتے ہیں انہوں نے ہمیں پیسے ہی نہیں دی یعنی سر وفاقی حکومت نے چونکہ نیف سی اوارڈ کے تھے پیسے نہیں دی اس لیے پروکیورمنٹ نہیں ہوئی اس کا نیپ کی انکوائری یا پچھلے سال کی اس سے پچھلے سال کی پروکیورمنٹ اس سے کوئی تعلق نہیں تھا یا آپ لوگ بچنا چاہتے تھے کہ پھر وہی نیپ کی تمام کہانیاں اور وہ چیزیں ہوں گی اس لیے آپ نے سوچا کہ ٹھیک ہے نہیں کر دے پروکیورمنٹ نہیں نہیں اسی کوئی بات نیپ سے ہم گھبرانے والے کیوں ہیں نیپ نے ہمیں چھوڑا ہوا ہے کیا کس کو چھوڑا ہوا ہے نیپ نے نیپ تو ہمیں پتا ہے کہ وہ ایک پولٹیکل وکٹمائزیشن کا کیا رہے یہ بات کرتے ہیں پولٹیکل وکٹمائزیشن یہ جو کر رہے ہیں ہم نے آج تک ہے کوئی سندھ گورمنٹ نے کسی ایم پی کو بند کیا ہے کسی ان کے پارٹی عدیدار کو بند کیا ہے کوئی ایک اے فائر بتا دیں کوئی ایک کیس بتا دیں کوئی ایک پولٹیکل وکٹمائزیشن کا اگر سندھ گورپورٹ میں کوئی ہے تو مثال بتا دیں کہ جی آپ نے اس دور میں فلانے بندے کو پولٹیکل وکٹمائز کیا ہے فلانہ جو ہے سیاسی بندہ ہے اس پر یہ کیس بنایا کچھ نہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس پر یقین ہی نے رکھتی پولٹیکل وکٹمائزیشن حلیب آنو شیح صاحب کا یہ کہنا تھا کہ ان پر عمر کورٹ میں ایک ایف آئی آر کاٹی گئی ہے آج ہی وہ ہائی کورٹ سے بیل کرا کے آئے ہم اس کی پرواہ کریں گے ایف آئی آر کی جب ہمارے ہمارے چیئرمنٹ صاحب کو سمن کر کے بلا جا جاتا ہے جب سپریم کورٹ کہہ دیتی ہے کہ یہ آپ نہیں کر سکتے ہدایہ دے دیتی ہے چیف جسزہ پاکستان کیٹیگریکلی اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے کہتے ہیں پھر بھی چیئرمنٹ صاحب کو بلایا جاتا ہے آسولی رداری صاحب کے پہ کئی کیسز دال دیے جاتے ہیں ریفرینٹس دال دیے جاتے ہیں ازی فریال تالپور میڈم فریال تالپور صاحبہ پہ کیس کر دیے جاتے ہیں تو ہم کیوں گھبرائیں گے ہمارے ابھی بھی کئی دو لیڈرز ہیں وہ ابھی بھی بند پڑیں کوئی بیل پہ ہیں تو ہم تو یہ آجے عصیر ہیں تو اس میں ہمیں کوئی گھبرانے والے نہیں ہیں کہ ہم کی ایک کیس یہ ہو گیا افلانہ ہو گیا اس کی وجہ سے ہم یہ کریں گے ہماری جو پالیسی ہے ہم اسی پہ چلنے والے ہیں کیسز ہو جائیں انتقامی کروایا ہو جائیں کچھ بھی ہو جائے نہ آج تک ہم اس سے گھبرائیں نہ گھبرائیں گے بہت شکریہ اسماحیل راہو صاحب صوبائی وزیر حضرات ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ ناب جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ ہے جس کو استعمال کیا جا رہا ہے لیکن سندھ حکومت یا اس کے کوئی بھی جو وزران ہیں وہ ان انکوائری سے ان تمام چیزوں سے گھبراتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہنا تھا کہ ہاں ضرور ایک انکوائری ضرور کی گئی اور پروکیورمنٹ چونکہ وفاقی حکومت کی جانب سے ان ایف سی ایوارڈ کے تحت رقوم جو ہیں وہ ریلیز نہیں کی گئی تھی اس وجہ سے اس دفعہ سے دقومت ہے پروکیورمنٹ نہیں کی یعنی گندم اضافی گندم جو خریدی جاتی تھی وہ نہیں خریدی گئی جو کہ ایک وجہ بن سکتی ہے بہران کی اس آتھی ساتھ یہ بھی کہنا تھا ان کا کہ جو ٹرانسپورٹرز کی جو سٹرائک تھی جو کہ وفاقی حکومت کی پولیسیز کے خلاف کی گئی تھی ایکسل لوڈ اور باقی ٹیکسس کی وجہ سے تو دراصل یہی وجہ تھی جو کہ جس کی وجہ سے گندم جو ہے وہ ٹرانسپورٹ نہیں ہو سکی اور ساتھی ساتھ یہ بھی انہوں نے بتایا کہ تقریباً تین لاکھ پچھتر ہزار ٹن گندم جو ہے وہ اب بھی لڑکانہ اور سکھر کے گداموں میں موجود ہے جو کہ کراچی اور ہیدر آباد سپلائی کی جا سکتی ہے بہرحال لاندرنگ اب دیکھنا ہی ہوگا کہ گندم یا آٹے کی قیمت کو کس طرح واپس اسی سطح پر لائے جاتا ہے جس سطح پر یہ پہلے موجود ہے لاندرہ اب کچھ بات کرنا چاہیں گے سی این جی سارفین کی خوشخبری کے حوالے سے یعنی اب جو ہے وہ کراچی سمیت سندھ بھر کے سارفین رات بھر جو ہے وہ سی این جی اسٹیشنز پر گاڑیوں میں گیس یا سی این جی جو ہے وہ فل کرا سکیں گے اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ صبح چھے بجے تک جو ہے وہ سی این جی دستیاب رہے گی اسی حوالے سے ہم بات کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ اس وقت ایس ایس جی سوئی صدرن گیس کے ترجمان سعید لڑک صاحب لائن پر موجود ہیں السلام علیکم سعید صاحب آپ کو شامدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں سر مجھے بتائیے گا ساکہ سی این جی پھر سے رات پہ کھولی گئی ہے حالانکہ ٹرانسپورٹرز کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ سی این جی سٹیشنز کو دن میں کھولا جائے سردی کے موسم میں رات میں سی این جی سٹیشنز کے کھلنے کے بعد لوگ رات بھر گیس یا سی این جی نہیں بھروا سکتے اتنی قطاریں نہیں لگتی اس کے بالکل برعکس اگر دن میں سی این جی سی این جی سٹیشنز کھولے جاتے ہیں تو ٹرافک تک جائم ہو جاتا ہے کیا کہتے ہیں سر آپ سر جی دیکھیں ہم سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہماری اس وقت اس ایکسٹریم ویدر جو ونٹر چل رہا ہے اس میں ہماری ٹاپ ریائیٹی ہے کہ ہم ڈومیسٹک کسٹمرز کو گیس سپلائی رکھتے ہیں اور ہم اس میں کافی حد تک سر کامیاب بھی ہوئے اور الحمدللہ ہم ڈومیسٹک سیکٹر میں جو پچھلے ہفتے ہمیں کچھ شارٹ فال یا جو گرائیسس سے اب وہ اور کم ہو گئے ہیں اور دیفینیٹلی اب ہمارا دوسرا سیکٹر ست سفر کر رہا ہے وہ دیٹن سی این جی اور ہماری یہ پوری والی انترجی اور یہ کوشش ہوگی کہ ہم اس کو بھی اکوموڈیٹ کریں ہم نے رات کو کھولنے کی وجہ صرف ایک ہی بنتی ہے کہ کیونکہ اس وقت ڈومیسٹک کا لوڈ بلکل نہیں ہوتا نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے تو جب یہ سی این جی سیکٹر کھولتا ہے کافی لمبے لوئر کے تو ایک دم سے جو ہے وہ کافی کنزمشن جو ہے اس سیکٹر میں بڑھ جاتی ہے اور اس وجہ سے پھر وہی ڈومیسٹک کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے لو پریشر انڈر کیپیسٹی سسٹم کی وجہ سے یا جو بھی آپ اس کو کہہ دیں تو برحال اب اس وقت ہماری کوشش یہی ہے کہ جو اس وقت پبلک سیکٹر میں جو پبلک ٹریفک اپنا یہ ٹرانسپورٹ ہے اس کو رات کے ٹائم میں یہ سی این جی مہیا ہو سکے اور وہ اپنے ریزروائیس کو فل کر سکے اور پھر دوسرے دن اس کو چلا سکے ہماری یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ کوئی شیڈیول دیا جا رہا ہے یعنی مزید جس طرح پہلے وعدہ کیا گیا تھا کہ پراپر ایک شیڈیول دیا جائے گا سندھ میں سی این جی سٹیشنز کے کھلنے کا تو کوئی شیڈیول دیا جائے گا یا ایسی طرح اچانک سے سی این جی سٹیشنز رات کے وقت کھولے جائیں گے اچانک ہم قطر نہیں ہم پورے سی این جی سیکٹر کے ساتھ اور پوری ان کی ایسوسیشنز کے ساتھ کلوز گوارڈینیشن میں ہیں اور ہم کیونکہ سسٹم کو کنٹینویسلی مانیٹر کر رہے ہیں اور ڈومیسٹک اور جو ہمارا پاور سیکٹر ہے سیکنڈ پریارٹی کا اس کے بعد انڈسٹریل یونٹس آ جاتے ہیں ان کی کنزمشن ان کی ریکوائرمنٹس اور اپنے سسٹم کو دیکھتے ہوئے ہم یہ جسائد کرتے ہیں کہ سی این جی سیکٹر کو کب کھولا جائے اور کب اس کو بند رکھا جائے تو ہماری ایک فیلڈ ہم ایڈ کر سکیں گے فیبروری کے اینڈ میں اس سے اور زیادہ جو ہے وہ گیس تقریباً کوئی پچیس پچیس ملین کے قریب اور سسٹم میں ایڈ ہو جائے گی تو ہماری ایک حالات بہتر ہوں گے اور ہم ناربل شیڈوز پر چلے جائیں گے ٹھیک ہے بہت شکریہ سعید لڑک صاحب ترجمان سوئی سیدرن گیس ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا کہنا تھا کہ بہت جلد حالات بہتر ہوں گے اور معمول کے مطابق سین جی سٹیشنز جو ہیں وہ کھلنے لگیں گے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اخلط نام پر پہنچتا ہے مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ